کرونا جو تیسری لہر ہے تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو اٹھالیس مریض جان بھاک ہو گئے جبکہ ساڑھے پانچ ہزار نئے کیسز بھی رپورٹ ہو گئے ہیں صورتحال خاصی گھمبیر ہو رہی ہے کہ ایک سو اٹھالیس امباد جو ہوئی ہیں ان میں باون مریض ونٹی لیٹر پر تھے انداز آپ لگا لیجئے اسد عمر کچھ ہی دیر پہلے انہوں نے اپنی نیوز کانفرس میں بھی بتایا اور کہا کہ اسی فیصد ونٹی لیٹر پر اس وقت مریض آ چکے ہیں اور پنجاب میں ایک سو تین مریض دم توڑ چکے ہیں خیبر پختونخواہ میں تینتیس افراد جان بھاک ہوئے گزشتہ روز سینٹالیس ہزار تین سو ایک ٹیسٹ کیے گئے جس میں پانچ ہزار چار سو ننانوے افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے صورتحال گھمبیر تیسری لہر میں پہلی لہر سے بھی زیادہ ہے لیکن افسوس کہ اس وقت جو ایس او پیز کا عمل ہے وہ پہلی لہر جیسا بھی نظر نہیں بالکل آ رہا ہے ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میڈکل اسوسییشن کے سیکٹی جنرل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ بول پر آ کر لوگوں کے حوالے سے آگائی مہم میں ہمارے ساتھ بھی دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا ڈاکٹر کیسر سجاد آج کے جو فگرز ہم گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے جو دیکھ رہے ہیں وہ بہت خوفناک ہیں یعنی کہ ایک سو اٹالیس مریض انتقال کر گئے باون وینٹی لیٹرز پر وہ موجود تھے تو یہ تو بڑی گھمبیر صورتحال اس وقت ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم روزانہ اس سے بات کر رہے ہیں لیکن بجائے کے نمبر آف کیسز اور نمبر آف دیٹھ جو ہے جو ہماری اموات ہیں اس میں کمی کی بجائے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ہماری جو عوام ہیں انہوں نے بالکل جو ہے اس بات کو دھیانی نہیں دیا ہے کہ ہمیں کچھ ایس او پیس کو فالو کرنا ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے پنجاب کی وہ بہت زیادہ خراب ہو چکے رہے ہیں لوگوں کو وینٹی لیٹر پر لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کی صورتحال بھی بہت خراب ہو رہی ہے اور بریستان کی بھی خراب ہو رہی ہے کچھ قدریں ابھی بہتر ہیں سندھ کی لیکن سندھ میں بھی کم از کم ابھی جو انسی او سی کی ریپورٹ ہے کہ کراچی میں پندرہ فیصد لوگوں کو یہ پرابلم ہو گئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہافتہ دس دن میں سندھ میں خاص کر جو کراچی ہے اس میں نمبر اف کیسز بہت تیزی سے بڑھیں گے اور ہمیں ڈر ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جو پچھلے سال غمزان کے بعد جو صورتحال بیسٹر نہیں مل رہا تھا لوگوں کو وینٹی لیٹر کی جگہ نہیں تھی اور لوگ روڈ کی اوپر انتقال کر رہے تھے کہ ایڈمیشن نہیں مل رہا تھا لہٰذا ان سب باتوں کا ایک ہی حل ہے وہ حل ہے کہ لوگ ایس اوپی اس کو فالو کریں لیکن اس سے زیادہ جو امپورٹن چیز ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ایس اوپی سختی سے عمل کرائیں سختی سے اور اس کے لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ اس میں جتنی بھی فائن کرنا پڑے کوئی بھی جرمانہ کرنا پڑے جسی طرح سے سزا دینی ہو جب تک آپ نہیں کریں گے باہر کے ملکوں کی طرح تب تک آپ نہیں کر سکیں گے اور اگر ایسا نہیں کر سکے تو آپ کو کمپلیٹ لوگ ڈاؤن لگانا پڑے گا حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی اگر ایس اوپیس پر عمل نہیں ہوگا تو ہم تمام تر لوگ ڈاؤن کر دیں گے لیکن اس سے پہلے جو سمارٹ لوگ ڈاؤن کی صورت ہے یا جو لیمٹ کم کر دی گی اس کے بعد تو حکومت کے خلافے تجاج ہو رہے ہیں اب زبردستی دکانیں اور مارکٹس کھولنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ تو ادراک اس وقت تاجر برادری ہو یا عام جو لوگ ہیں انہوں نے کہا جی بس ویکسین آ گئی ہے تو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دیکھیں بات ساری ہے کہ یہ رویہ بہت سی خطرناک ہے اور ویکسین کا بھی وہی حال ہے ہمارے پاس ویکسین بھی اس متعداد میں نہیں ہے آج اچھی خبر ہے یہ کہ ہیلت کیئر ورکرز تھی جو ویکسینیشن پرائیٹی ویکسینیشن کھول دی گئی ہے لیکن جو سب سے امپورٹن ویکسین ہے وہ ہے ماسک میں بار بار کہہ رہا ہوں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ جس وقت ویکسین کا کوئی ذکر نہیں تھا میں کہہ رہا تھا کہ ماسک is a vaccine اس کو خدارہ لگائیں جب بھی آپ کچھ دو چار جگہوں دو چار لوگ جہاں حجوم میں بازار میں کہیں جاتے ہیں تو ماسک لگائیں اور اگر میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خاصتا اگر یہ ایسا نہیں کریں گے لوگ اگر نہیں عمل کر رہے ہیں اور نہیں کریں گے تو آپ پڑوسی ملک انڈیا میں دیکھ لیں کہ دو لاکھ سے زیادہ لوگ دیلی بیمار پڑھتے ہیں بلکہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالی مجھے میری زبان خراف جائے اور ایسا غلط ہو جائے سب کچھ کہ اس طرح کی بات ہو لیکن اگر خدا نہ خاصتا انڈیا والی صورتحال کی طرف ہم جا رہے ہیں ہم ایسے اکام کر رہے ہیں کہ ہم انڈیا والی صورتحال میں اور اگر ہمارا ہیلتھ کا نظام انڈیا میں تو پھر بھی وہ سمحال رہے ہیں لیکن ہم شاید اتنے مریضوں کا بڈن نہیں سمال سکے گا پاکستان کیونکہ ہسپیٹال میں جگہ ہسپیٹال میں ہمارے پاس اس طرح سے نہیں ہوگی بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب بار ڈاکٹر صاحبان یہ آ کر بات کر رہے ہیں کہ آپ احتیاط کیجئے اور احتیاط کی صرف ایک صورت ہے اور وہ ہے کہ اگر آپ پانچ سے دس روپے کا ماسک استعمال کریں گے تو اس ماسک کے بعد آپ اپنی زندگی بھی بچا سکتے ہیں ملک کی معیشت بھی بچ سکتی ہے جو چیزیں حکومت چلا رہی ہے ان میں ایس او پیس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنا آپ کنٹرول کر سکتے ہیں